اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لما رجا موسیٰ إلى قومه غزبان عصفہ و جب موسیٰ غصے اور رنج میں برے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے قال بیسا ما خرفتمونی من بعدی تو انہوں نے کہا کہ تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی عاجلتم عمر ربکم کہ تم نے اتنی جلدبازی سے کام کیا اپنے رب کے معاملے میں اور انہیں تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکر کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے کال ابن ام ان الکوم استضعفونی وکادو یکتلوننی وہ بولے میرے ماں کے بیٹے یقین جانی ہیں ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے فلا تشمت بی العادہ اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجئے وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے انظامن لوگوں میں شمار نہ کیجئے کال ربی غفر لی وَلِأَخِي وَادْخِلْنَا فِي رُحْمَتِكَ موسیٰ نے کہا میرے پرودگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رخمن میں داخل کر دے وَأَنتَ الرحمن الرحمن تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَزِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا جن لوگوں نے بشرے کو مبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کے غضب اور دنیاوی زندگی ہی میں زلت آ پڑے گی وَزِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَكَذَلِكَ نَجَزِ الْمُسْتَرِينَ اور ایسے ہی ہم افتا پردازی کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں وَالَلْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ عَمْلُوا الصَّيِّعَاتِ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں ثُمَّ تَعْبُوا مِنْ بَادِهَا اس کے بعد انہیں توبہ کر لیں وَآمَنُوا اُرْ ایمان لے آئے اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَادِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اس کے بعد بے شک تیرا پربردگاہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قول تعالی لَمَّا رَجَى مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَزَبَانَ عَصِفَةً جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے میں لوٹے لَمْ يَنْصَرِفْ غَزْبَانَ یہ منصرف نہیں ہے غیر منصرف ہے لِأَنَّ مَنْنَسُهُ غَزْبَةً اس کی مونس شئے وہ غزبہ ہے وَلِأَنَّ الْأَلِفَ وَالنُونَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْأَلِفِ تَعْنِیسِ فِي قُولِكَ حَمْرَا اور اس لیے قسم جلیف نون ہے یہ اس ان دو علیف تانیس کے برابرے جو خمراء میں ہیں وہ نصب علی الحال اس پر جو نصب یہ حال ہونے کی وجہ سے غصے اور افسوس کی حالت میں واپس لوٹے وَأَصِفَةً شَدِيدَ الْغَزَبِ أَصِفَةً کے معنی بہت سخت غصے میں ہونا اصف جو ہے یہ غذب کے بعد اس بھی سخت مرتبہ منزل ہے اور کہا جاتا ہے وَأَصِفَةً 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 یہ ساری صفتیاتی والأصیف ایضاً الْخَزِين غمزَةً کے معنی بے ابن عباس والسودی کہتے ہیں وَجَمُ رَجَ خُزِينًا مِن سَنِيِ قَوْمِهِ اپنی قوم کے سیل سے غم کی حالت میں لوٹے وَقَالَتْ تَبَرِي أَخْبَرَ اللَّهَ عزَوَجَلْ قَبْلَ رُجُوعِهِ لوٹنے سے پہلے اللہ نے انہیں خبر دار کر دیا تھا کہ انہم قَدْفُتِنُوا بِالعَجْ بِالعِجْلِ کہ وہ بچھرے کے ذریعے مبتلا کا ازمائش کر دیئے گئے ہیں فَلِذَلِكَ رَجَا وَهُوَ غَزَدَان اس لیے وہ لوٹے تو وہ اس حال میں کہ وہ غصے میں تھے عبن العربی کہتے ہیں وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ مِنْ عَاظَمِ النَّاسِ غُزَدًا لوگ میں بہت بڑے غصے والے تھے لَكِنَّهُ كَانَ سَرِيءُ الْفَيْعَةِ لیکن بہت جلد چھنڈے ہو جانے والے بھی تھے فَتِلْكَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ رجوع بھی جلدی کر لیا کرتے تھے غصے سے وَكَا كَالَ اور یہ ایک ان کی جو ہے وہ خوبی اور غصے میں ہونا جو جلال کی صفتی ایک دوسرے کے مقابل آ جاتی تھی سَمِعَةُ مَالِكَ يَكُول ابنِ قاسم کہتے کہ مالک کو یہ کہتے سنا كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِذَا غَزِبَ تَلَعَتْ دُخَانُ مِن کلنس ہوتی ہی جن موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہوتے تو ان کی ٹوپی سے جہے وہ دعا ظاہر ہوتا اور رفع شعر و بدنی ہی جبتہو اور آپ کے بدن کے بار ان کے جبے کو اٹھا دیتے وَذَلِكَ أَنَّ الْغَزَبَ جَمْرَةٌ تَتَوَكَّدُ فِي الْقَلْوِ اور یہ سوئے سے کہ غزب جہے یہ انگارہ ہے جہ دل میں سلگتا ہے وَلِعَجَلِهِ أَمَرَ النَّبِيَّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَنَ غَزَبَ اَنْ يَزْتَجَعَ اس لئے آپ نے جو ہے وہ اس آدمی کو حکم دیا جو غصے میں آ جائے کہ وہ لیٹ جائے فَإِلَّمْ يَزَبْ غَزَبُ اِغْتَسَلَ اگر پھر بھی اس کا غصہ نہ جائے تو وہ غصل کرے فَيُخْمِدْوَا اِذْتِجَعُهُ وَيُتْفِهُ وَإِغْتِسَالُهُ اس کا لیٹنا اس کو جو ہے وہ بجا دیتا ہے اور اس کا غصر کرنا بھی اس کو بجا دیتا ہے وَسُورَةُ غَزَبِهِ كَانَ سَبَبًا لِسَكِ لِسَكِهِ مَلَكَ الْمُوتَ فَقَفَعَيْنَهُ اور آپ کے غصے کی جو تیزی تھی یہی سبب بنا مَلَكَ الْمَوتَ کو جو ہے وہ تھپڑ مارنے کی اور ایسا مارا کے ان کی آنکھ ہی پھوڑ دی وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَعْئِدَةِ اور معایدہ میں یہ بات گزر چکی ہے اور علماء کے لیے اس میں جو باتیں ہیں وہ بھی گزر چکی ہیں وَقَالَ تِرْمَذِيُّ الْحَكِيمِ اِنَّمَا السَّجَازَ مُوسَىٰ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ ظَالِقَ لِئَنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کو جو جائے سمجھا وجہ یہ تھی کہ وہ کلیم اللہ تھی گوائے کہ انہوں نے جو انہ ملج تر علیہ کہ جو بھی ان پر جرت کرتا او مددہ علیہ یا دنجن کی طرفات کھینچے تکلیف میں فَقَدْ عَظَمَ الْخَطَبَ فِي تو اس میں اس نے جو بہت بڑی غلطی کی تنویزی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ آدھ اٹھایا تو اصل میں یہ وہ کلیم اللہ تھے انہوں نے یہ سمجھے کہ جو بھی ان کے اوپر جرت کرے گا یا آتھ ان کی طرف تکلیف کے لیے بڑھائے گا تو وہ بڑا کام کرے گا اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا عوض اٹھا لیا ملک الموت پہ اللہ تعالیٰ عنہ وقت جالی فقال خود انہیں جو اس پر دلیل پکڑی اور کہا کہ میں این تنزی روحی تمہیں روح کہاں سے لکھا لے گا امن فمی فقد وقد ناجیتو بھی ربی کہ میرے موں سے اور میں تو اپنے رب سے اس موں کے ذریعے مناجات کر چکا ہوں امن سمعی وقد سمیتو بھی کلام ربی یا میرے کانوں سے اس سے میں جو ہے وہ اپنے رب سے کلام سن چکا ہوں رب کا امن جدی فقد قبضتو منو الالواح یا میرے ہاتھوں سے میری روح قبض کرے گا ان سے تو میں نے تختیاں پکڑی تھی امن قدمی وقد کمتو بھی بین یدی ہی اکلمہو بالتور تور پہ جب میں نے بات کی تو ان پر میں کھڑا ہوا امن عینی فقد اشک وجہی لنوری یا میری آنکھیں کہ میرا چہرہ روشن ہو گیا تھا اللہ کے نور سے فرجع الى ربی مفحمن تو لا جواب ہو کر وہ لوٹے اللہ کے پاس وفی مسنف عبی دہود نبی ضر کال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال لنا امن ابی پاک نے جو ہے وہ فرمایا کہ اذا غضب اخذکم وہو قائم فلیجلس جب تم میں سے کوئی ایک غصے میں آجائے اس حال میں کہ وہ کر رہا ہو تو وہ بیٹھ جائے فَإِنْ ذَهَبَ آنُهُ الْغَذَبُ اگر اس سے غصہ چلا جائے ٹھیک وَإِلَّا فَلْيَزْتَجِ تو پھر وہ لیٹھ جائے اور رواہ ایزاً عن ابی وائل الکاس کہا دخلنا على عربت بن محمد السادی فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْذَبُ ایک آنین سے بات کیونے غصہ دلا دیا فَكَامَ سُمَّ رَجَا وَكَتَّوَ وہ کھڑے ہوئے پھر لوٹے تو وہ وضو کر کے آئے تھے یہ وضو سے بھی غصہ لوٹ جاتا ہے فَكَالَ حَدَّثَنِ أَبِيَنْ جَدِّيَتِيَّ قَال کَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اِنَّ الْغَذَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ غَذَبْ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے وَإِنَّمَا تَتْفَعُ النَّارُ بِالْمَائِ اور آگ پانی سے چھنڈی ہوتی ہے فَإِذَا غَذِبَ حَدَكُمْ فَلْيَتَوَضَّ جب تم میں سے کسی کو غصہ آجائے تو وہ وضو کرے اور آگ کو بھجا دے قَالُو تَعَلَى بِعْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِ ضَمُّم مِنْهُ لَهُم موسیٰل اسلام نے ان کی مضمت کی ہے اس قول کے ذریعے اے بِسَ الْعَمَلُ عَمِلْتُمْ بَعْدِ میرے بات تم نے بہت برا کام کیا ہے بڑی بوری جو ہے تم نے میری نیابت کی ہے خَلَفَهُ بِمَا يَكْرَوْا اَيُقَالْ خَلَفَهُ بِمَا يَكْرَوْا وَيُقَالُ فِي الْخَيْرِ عَيْذَنَ اَيُقَالُ مِنْهُ خَلَفَهُ بِخَيْرِ اَوْ بِشَرْ اے خَلَفْتُمُونَ بِسَمَا خَلَفْتُمُونَ خَلَفَهُ بِمَا يَكْرَوْا برا کریں بعد میں تب بھی خلافہ کہتے ہیں اچھا کریں خلافہ بخیر یا خلافہ بشر فِي آلِهِ وَقَوْمِهِ بَادَ شُخُوسِهِ یہ جس کی ذات کے بعد جب وہ نہیں ہوتا تو اس کے غیروجودی میں جو کیا جاتا ہے اچھا کام کریں تو خلافہو بخیر برا کام کریں تو خلافہو بشر عاجلتم یہ لئے سے اپنی پیش ہے اچھا عائی پائی یا برای پائی عاجلتم امر ربکم ایسا بقتبوہو اللہ کا حکم سے آگے کو ذریعہ اس کا انتظار نہیں کیا وَلَعَجَلَ اَتَّقَدْدْمُ بِشَيِّ قَبْلَ وَقْتِهِ کسی چیز سے کسی چیز کو آگے جا کے پکڑنا وقت سے پہلے پہلے وَيَ مَزْمُونَ یہ عاجلہ جو ہے یہ مضمون ہے وَسُرْعَ عَمَلُ الشَّيِّ فِي أَوَّلِ وَأَوْقَاتِ اور سُرْعَ کہتے ہیں کسی کام کو جو ہے وہ پہلے کسی شیخ کو اس کے اوقات میں شروع میں اس کو لانا اوقات کے اول میں شروع شروع میں وہ کام کر لینا لیٹنا کرنا وَيَ مَحْمُودَ اور وہ بہتر ہے یعنی عاجلہ جو ہے یہ مضمون ہے اور سرعہ محمود ہے قَالَ يَعْقُوب یُقَالُ عَجِلْتُ شَيَّ اَيْ سَبَقْتُو عَجِلْتُ شَيْقَانَ مِسْتَ آگئے ہو گیا وَعَجَلْتُ رَجْلَ اَيْ اسْتَعَجَلْتُو جنہی سے میں نے شئے وقت سے پہلے مانگ لی اَيْ حَمَلْتُو وَلَا الْعَجْلَ اس کو میں نے عجلت پر مجبور کر دی عجلت پر وَمِنُ اَمَرَ رَبَّكُم اَمْرَ رَبَّكُم اَيْ مِعَادِ رَبِّكُم اپنے رب کے وقت سے تم نے جلدی کی اَيْ وَعَدَ عَرْبَعِينَ لَيْلَ یعنی وہ چالیس دن کے جو راتوں کا وعدہ سے جلدی تم نے یہ کام کر لیا وَكِيلَ اَيْ تَعْجَلْتُم سَخْتَ رَبِّكُم اَمْرَ رَبِّكُم سَخْتَ رَبِّكُم اپنے رب کی نرازگی میں تم نے جلدی بلا لیا وَكِيلَ اَعْجِلْتُم بِعَبَادَتِ الْعِجْلِ قَبْلَ اَيْ يَأْتِيَكُم اَمْرُ رَبِّكُم اور کہا یہ معنی بنتا ہے کہ تم نے بچھڑے کی عبادت میں جلدی کی قبل اس کے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کا حکم آجاتا قَبْلُ تَعَالَ بَأَلْكَ الْأَلْوَاحَ اَمْرَ رَبِّكُم کہ یہاں پر جئے ہو ایک معنی مِعَادَ رَبِّكُم دوسرا معنی سخت ربِّكُم تیسرا معنی قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَ اَمْرُ رَبِّكُم وَأَلْكَ الْأَلْوَاحَ اس میں دو مسئلے ہیں فیہی مسئلہ ثانی الْأُولَى قَوْلُ تَعَالَ وَأَلْكَ الْأَلْوَاحَ اَيْ مِن مَأْتَرَاهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْأَصَف جو آپ کو غضب اور اصف اور شدت غضب لاحق ہوئی خین اشرف عالا قومی جب اپنی قوم کو دیکھا وَهُمْ عَاكِفُونَ عَلَى عَبَادَتِ الْعِجْلِ کہ وہ جھکے پڑے تھے بچھڑے کی پوجہ میں مگن تھے وَالَا خِیفِ اِحِمَالِ اَمْرِم اور اپنے بھائی پر بھی بڑا غصہ آیا جب دیکھا کہ وہ ان کے معاملے میں جو ہے وہ چھوڑے ہوئے انہیں کالا صحید ابن جبیر وَلِحَاذَا قِيل لَيْسَ الْخَبْرُكَ الْمُعَایَنَةِ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خبر معاینے کی طرح نہیں ہوتی دیکھنے کی طرح خبر نہیں ہوتی وَلَا الْتِفَاطَ لِمَا رُوِيَ عَنْ كَتَادَ وَلَا اِنْ سَخْخَ عَنْهُ وَلَا يَسِخْخُ اور جو کتادہ سے روایت کی گئی اگر وہ صحیح اور تب بھی صرف کوئی التفات نہیں ہے اور وہ صحیح بھی نہیں ہے کہ اَنَّ اِلْكَاءَهُ الْأَلْوَاخَ اِنَّمَا كَانَ لِمَا رَعَى فِيهَا مِنْ فَضِيلَةِ مُحَمَّد وَلَمْ يَكُنْ ذَالِكَ لِأُمَّتِهِ کہ تختیف ہے کی کہ ان میں جائے وہ اس نے تختیف میں دیکھا کہ اس میں محمد صلی اللہ کی فضیلت لکھی تھی وَلَمْ يَكُنْ ذَالِكَ وَلَمْ يَكُنْ ذَالِكَ اور یہ ان کی امت کیلئی نہیں تھا یہ بات صحیح نہیں وَهَذَا كَوْلٌ رَضِيٌّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَةِ اتنے رضی کولے کے مناسب نہیں کہ اس کول کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب کیا جائے وَكَدْ تَقَدَّمَانِ ابنِ عَبَاثٍ أَنَّ الْأَلْوَاحَ تَكَسْرَتْ یہ پہلے یہ بات گذری کہ تختییں ٹوٹ گئی تھی وَأَنَّهُ رُفِعَ مِنَا التَّفْصِيلُ وَبَكِعَ فِيهَا الْهُدَى وَرَحْمَةٍ اور ان تختیوں کے اندر سر تفصیل رہ چکی تھی اٹھا لی گئی تھی اور ہدایت اور رحمت رہ گئی تھی رحنمائی رہ گئی تھی دوسرے مسئلہ وَالْكَ الْأَلْوَاحِ كِتَاتِ یہ ہے کہ وَكَدْ اِسْتَدَلَّ بَعْضُ جُهَالِ الْمُتَصَوَّفَ بِهَاذَ عَلَى جَوَادِ رَمِي السِّيَابِ اِذَا اشْتَدَّ تَرَبُهُمْ عَلَى الْمَغْنَ بعض جائل سوفی نے اس آیت سے یہ بھی استعدال کیا ہے کہ جب کپڑوں کا تکبر اور ایک غنی آدمی پر زیادہ ہو جائے تو وہ پھینک دے تو یہ جائے تھے سَمِنُمْ مَنْ يَرْمِ بِهَا سِعْخَاخَن جائل سوفی نے سیدلی پکڑی ہے کہ جواز رمی سیابے کپڑوں کو پھینکنے کے جواز پر ازشتت دترہ والا المغنہ جب گانے والے گانے کی شکل میں اور سما میں جائے ان کا ترب اور شوک اور ان کا دمار وغیرہ جائے وہ زیادہ ہو جائے سَمْ مَنْ هُمْ مَنْ يَرْمِ بِهَا سِعْخَاخَن بعض تو جائے وہ صحیح تھے پورے کپڑے جس رنسی طرح پھینکنے کو کو کہتے ہیں پھینکتے ہیں اور بعض جائے وہ مَنْ يَخْرِقُوا جو جلاتے ہیں اور پھر جائے وہ نے یہ یخْرِقُوا جب وہ خَرِق یخْرِقُوا جب پرانے جاتے ہیں پھر پھینکتے ہیں تو کہا رہا علا فی غیبتن فلا یلامون یہ غیبت میں ایسا کرتے ہیں انہیں ملامت دیکھے جائے گی یعنی ان کا دماغ غائب ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی اور یہ یہ کام کر گزرتے ہیں فَإِنَّ مُوسَىٰ علیہ السلام لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ الْغَمُ بِعْبَادَتِهِ قَوْمِ الْعَجْلَ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچے کی پوجا کر دیکھا تو اتنا غم زیادہ ہوا کہ انہوں نے پہلی بات ہوئی ہے کہ کون اس بات کو صحیح قرار دے گا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے ان تختیوں کو کاسر کی طرح پھینکا توڑنے والے کی طرح پھینکا یہ توڑنے کے لئے پھینکا وَالَّذِي ذُكْرَ فِي الْقُرْآنِ اور جو کچھ قرآن میں ذکر ہوئے ہو تو یہ ہے کہ اِلْقَا اَحَا ذِكْرِ کہ انہوں نے ڈالی پھینکی اب توڑنے کے لئے پھینکی یہ کہاں سے آگئے فَمِنْ أَيْنَ لَنَا أَنَّهَا تَكَسْرَتْ پھر ہمیں یہ بات کہاں سے ملے گی کہ وہ ٹوٹ گئی تھی ثُمَّلَوْ أَكِلَا تَكَسْرَتْ پھر یہ بھی دیا جا کہ وہ ٹوٹ گئی تھی فَمِنْ أَيْنَ لَنَا أَنَّهُ قَسَدَا قَسْرَا پھر آپ یہ بات کہاں سے لائیں گے انہوں نے توڑنے کے عرابہ کیا تھا ثُمَّلَوْ أَسْخَخَنَا ذَلِكَنْهُ قُلْنَا کَانَ فِي غَيْبَةْ پھر اگر عامر علی یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ آپ نے توڑنے ہی کہاں سے کھینکا تھا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ غیبت کی حالت نہیں تھا آپ کا ذماغ اس وقت کام اس طرح نہیں کر رہا تھا غشتے کی وجہ سے حضر موسیٰ کے سامنے آگ کا سمندر تو سے بھی وہ گز جاتے اور ان جو حال صوفیہ کے بارے میں کون یہ ثابت کرے گا صحیح قرار دے گا کہ ان کے زماغ بھی غائب ہوتے ہیں حالانکہ یہ گانے والے اور غیر گانے والوں کی بھی جانتے ہیں ان کے سامنے بھی کون تو سے بھی بچ 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 بزرگتے ہیں یہ کہاں غائب الزین ہوتے ہیں پھر انبیاء کے جو احوال ہیں ان بیوکوفوں پر کیسے کیا سکتا ہے ان کے احوال کو جلانا ہے میرے خواہد اور ابن عقیل سے پوچھا گیا ان کے تواجد وجد آ جاتا ہے اور پھر وہ کپڑے جلاتے ہیں اور ان کو پھینکتے ہیں اللہ کے نبی نے تو مال زیاہ کرنے سے منع کیا ہے یہ کیسے سکتا ہے وہ سمجھتے نہیں ہے جو کچھ کرتے ہیں اگر وہ ان جبوں میں آتے ہیں ان کے اس علم کے بوجود کہ یہاں پر طرب ان پر غالب جائے گا وجد غالب جائے گا اور ان کے قل کو زائل کر دے گا تو اس کام سے بھی گوناگار ہوں گے جو انہوں نے اپنے اوپر یہ کام داخل کی ہے تخریق وغیرہ کا کپڑے جلانے کا اور وغیرہ چیزیں جو انہوں نے خراب کی ان سے شریعت کا خطاب ساکت نہیں ہے تو کیوں ایسے جگہ پر سل جائے ہیں کوئی شراب پی اور شراب پی کے لئے وہ مال زیاہ کرنا لگ جائے کہا جی میرا توقع خفی تم ایسے شراب پی کیوں تھی کیوں ترموالی جگہ میں دیتے کیوں گانے سنے تھے لئی انہوں مخاطبون اس لئے کہ یہ بھی تو مخاطب ہیں قبل الحضور اس جگہ میں حاضر ہونے سے پہلے بی تجنب حاضر موزی ایسی جگہ سے بچنے کے بچنے میں بچنے کے حکم سے مخاطب ہیں اللذی یفضی الہ ذالکہ جو حکم ان کو اس کنا کی طرف لے جانے والا ہے یہ جو یہاں پر حاضر ہونا ہے ان کو لے جانے والا ہے کما ہم منہیونان شرب المسکر جیسے نشاور چیز کے پینے سے انہیں منع کیا جاتا ہے قذالکہ حاضر طرف اللذی یسمی آل تصور یہ جو طرف ہے گانے شاہ نے سن کے قوالیاں سن کے جو آتا ہے آل تصور جیسے وجد کا نام دیتے ہیں ان صدی کوفی یا ان کی اس بات پر تصدیق بھی کر لی جائے انہو سکر طبی یہ طبیعت کا نشہ ہے وین قذب ہو اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو افسدو ماز سخوے تو پھر وہ سخت کے ساتھ انہیں یہ کام سارے خراب کیے فَلَا سَلَامَتَ فِي مَا لَحَالَيْن دونوں صورتوں کے اندر کوئی سلامتی نہیں ہے وَتَجَنَّبُ مُوَازِ الرَّيْبُ وَاجِبٌ شک کے جو موازے ہوں غلطی میں پڑھنے کے جو موازے ہوں تو ان سے بچنا واجب ہے قَالُو تَعَلَىٰ وَعَخَضَ بِرَاسِ آخِيهِ داری سے پکڑا اور ان کے میڈیوں سے پکڑا لمبے بانوں سے پکڑا وَقَانَ حَارُونُ أَكْبَرَ مِن مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلِي وَسَلَامُ عَلَيْهِمَا بِسَلَاسَ سَنِينَ حَارُونَ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تین سال بڑے تھے وَحَبَّ إِلَىٰ بَنِ اسْرَيْلَ مِن مُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بنی اسرائیل کو یہ پسند تھے لِأَنَّهُ كَانَ الْلَيْنِ الْغَضَبِ یہ غضب میں بڑے نرم تھے غصہ نہیں آتا تھا وَلِلْعُلَمَاءِ فِيَخْذِ مُوسَى بِرَاسِ أَخِيهِ أَرْبَعُ تَعْبِيلَاتِ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے جو سر پکڑا اس میں علماء کے لئے چار تعبیلیں ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مُتَعَارَفًا عِنْدَهُمْ یہ ان کیا متعارف تھا کہ کما کانتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُوا مِنْ كَبْزِ الرَّجُلِ عَلَىٰ لِخِيَةِ أَخِيهِ وَصَاحِبِ اِقْرَامًا وَتَعْظِيمًا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَىٰ تَعْظِيكِ الْعِضَلَالِ جیسے کہ عرب جو ہے وہ اپنے بھائی کی یا دوست کی داڑی کو پکڑتے تھے بطور اکرام اور تعظیم تھے اور یہ اضلال نہیں ہوتا تھا ضلیل کرنا نہیں ہوتا تھا اگر یہ بات ہے پھر تو بھی اعتراض نہیں اَسْاَنِيَنَّ ذَلِكَ اِنَّمَا كَانَ لِيُسِرَّ إِلَيْهِ نُزُولَ الْعَلْوَاحِ عَلِيْهِ لِأَنَّا نَزْلَتْ عَلِيْهِ تِحَاذِ الْمُنَاجَتَ اور دوسری بات یہ تھی کہ دوسری تولیہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا پکڑا تاکہ وہ جلدی جلدی اس کے ساتھ طرف آئیں اور اس سے علواء خطور آئیں اس لیے کہ ان پہ یہ بات نازل ہوئی تھی یہ بات مناجات کے اندر اور یہ ارادہ کیا کہ وہ ان کو چھپا لیں تو رات سے پیرے پلے بنی اسرائیل سے وہ نہ دیکھیں تو ان کو حرون نے کہا جو چیز اب چھپا رہے ہیں یہ ان پہ مشتبین ہو جائے اس لیے کیا ان کو یہ شبہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بھی حرون بھی مائل ہو چکے ہیں ان کو اس کام میں بچھلے کے جو کام ہے کہ اسی بات تو انبیاء پہ جائز نہیں کہ حرون جو کہ نبی بنائے گئے تھے وہ شرک پر مائل ہوئے ہیں چوتھا یہ ہے اپنے بھائیوں کو پکڑ کر اپنی قریب کیا تاکہ جو کچھ ہے وہ جان لیں فکر یا ذالک حرون تو اس رات کو حرون الاسلام نے برا سمجھا لیاللہ یزنو بنی اسرائیل انہو اہانو کہ بنی اسرائیل یہ نہ سمجھے کہ بھائی نے ان کی جو احانت کیے فبینا لو اخو انہو مستضافو تو بھائی نے اس کو وضعت کی کہ انہ نے اس کو کمزور جانا یعنی ابتتال آجان جو بتوں کے پجاری تھے اس بچھلے کے انہوں نے اس کو کمزور کیا فکادو یکتنو قریب تھے بس یکتنو نو قتل کر دیتے ایکار ابو کادو کار ابو فلمہ سمیع عذرہو جب موسیل السلام نے بیک عذر سنا قال رب اغفر لی والی اخی اغفر لی ما کانا من الغزب اللذی القیت من اجلی الواق کہ مجھے وہ غصہ معاف کر دے جن کے ایسے میں نے یہ کشتیاں تختیاں ٹھینک دی وَلْيَخِي لِأَنَّهُ زَنَّهُ مُقَسِّرًا فِي الْإِنْكَارِ عَلِيْهِمْ اور میرے بھائی کو بھی اس لیے کہ جو ہے وہ اس کے نئے جو ہے وہ بنی سہیل کو روکنے سے جو ہے اپنے آپ کو کاثر پایا ہے وَإِلْنَمْ يَكَوْ مِنُوا تَقْصِیر اگرچہ اسے تقصیر واقع نہیں ہوئی اگرچہ اسے تقصیر کیا اس کو بھی معاف کر دیجئے قَالَ الحسن عَبَدَا كُلُّهُمُ الْعَجْلَ غَيْرَ حَارُونَ حَارُونَ اسلام کے علاوہ باقی تمام نے جو ہے وہ بچے کی پوجا کر لی تھی اِذْلُو قَانَ سَمَّ مُؤْمِنٌ غَيْرُ مُوسَى وَحَارُونَ لَمَقْتَصَرَ عَلَىٰ قُولِ رَبِّ غَفِرْ لِي وَلْيَخِي اس لیے کہ رَبِّ غَفِرْ لِي وَلْيَخِي اس لیے کہ یہ قول ہے اس لیے کہ موسیٰ اور عَلُونَ اسلام کے علاوہ کوئی اور بھی یہاں پر مومن ہوتا تو آپ صرف اتنا نہیں کہتے کہ میری اور میرے بائی کی بخشش کیجئے وَلَا دَعَا لَذَالِكَ الْمُؤْمِنِ اِذَنَ اور اس مومن کے لیے بھی یہ دعا کرتے قِيْ لَا اِسْتَغْفَرِ لَفْسِهِ مِنْ فَحِلِهِ بِيَخِي اپنے لیے تو اس لیے جہاں وہ توبہ کی معافی مانگی کہ انہیں اپنے بائیک سے جو کام کیا تھا اس وجہ سے وَفَعَلَ ذَالِكَ لِمَوْجِدَتِهِ عَلِيْهِ اِذْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ فَيُعْرِفَهُ مَا جَرَا لِيَرْجِعَ فَيَتَلَا فَاحَا اور فَعَلَ ذَالِكَ اور اس لیے کیا کہ لِمَوْجِدَتِهِ عَلِيْهِ یہ جو کام تھا یہ اس کے موجود خود ہی تھے اِذْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ اس لیے کہ اگر اس کا لاحق نہ ہوتے پھر اس کی جو کچھ جاری ہوا وہ اس کو پیچان کرا دیتے تاکہ وہ مَا جَرَا لِيَرْجِ تاکہ اس سے جو کیا ہے اس سے رجوع کر لیتے پھر ان دونوں باتوں کا دلوں نے تلاشی کی وَلِحَاذَا قَالَ يَا حَارُونَ مَا مَانَكَ اِذْرَوَعِتَ اَمْظَلُّو اللہ تتبیان تو فَبَيِّنَا حَارُونَ حَارُونَ اسلام نے بیان کیا اَنَّا اِنَّمَا عَقَامَ وَخَوْفَنَا لَنَفْسِهِ مِلَا قَتْلِ وہ اس لیے قائم رہے کہ اس بات پر خونے ڈر تھا کہ وہ ان کو قتل کر دیں گے فَدَلَّتِ الْآیَةُ اَنَّا لَمَنْ خَشِهِ الْقَتْلَا لَنَفْسِهِ اِنَّا تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ اَنْيَسْ قُتَةِ کہ یہ آیت درد کرتی کہ جو منکر کو بدلنے کے وقت اس بات کو سوڑھا رہا اس کو قتل کر دی جائے گا تو وہ خاموش رہ سکتا ہے اور اس کا بیان جو ہے سورہ آل امران میں گزر چکا ہے ابن عربی کہتے ہیں کہ وَفِيَّا دَلِلَ لَا أَنَّا الْغَضَوَ لَا يُغَيِّرَ الْأَحْكَامَ غضب جو ہے یہ احکام کو چینج نہیں کرتا کما عظام بعض الناس جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں فَإِنَّا مُسَى عَلَيِ السَّلَامُ لَمْ يُغَيِّرَ غَضَوُ شَيِّن مِنَا فَعَلِهِ کہ موسَى عَلَي السَّلَامُ کے غضب میں ان کے احفاؤل کو تبدیل نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اسی مجرہ کے مطابق جس طرح ہوتے ہیں غصے کے بعد احفاؤل اسی طرح وہ پیش آئے جیسے جو ہے وہ من القائل لوحے سختی ٹھینکنا وَعَتَابِعَقْ بَحِي کو غصہ کرنا وَسَكِ مَلَكْ سَرِشْتَوَ كَوْتَ دَ مَارَنَا تو غصے کے بعد جو عمال ہوتے ہیں اسی طرح کینسے بھی ہوئے کہ طبیعت کے اندر جو فطرت بھی چیزیں ہوئے جیسے بھوک لگنا غصے میں جو ہے وہ اس طرح کا بھی حیو کرنا جس طرح فطری طور بھی ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوگا محضبی لئے انہا غضبو کان اللہ عز و جل آپ کے جو غصہ تھا وہ اللہ رب العزیز کے لئے تھا وَسَكُوتُ عَنْ بَنِي اسْرَحِلَ خَوْفَنْ مِنْ آئِنْ يَتَحَا يَتَحَارَبُوا يَتَفَرَّقُوا اور بنی سہل سے جو اپنے خموشی افتیار کی وہ اس وجہ سے تھی کہ کہیں وہ لڑائی جگڑا نہ چھو کر پھر کے بازی میں نہ پڑ جائیں اللہ قول لیکن یہ جو کلمہ تھا یہ نرمی اور توفت کا کلمہ تھا اس لئے وہ یہ ابنہم کہا اور زجاج کے کہیں یہ بھی کہا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام حرون جو موسیٰ علیہ السلام کے ماں شریک بھائی تھے نہ کہ باپ شریک وَا قُرِيَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَا قَسْرِهَا يَبْنَ اُمَّ اِبْنَ اُمَّ اِبْنَ اُمِّ مِيم کے فتح اور قَسْرہ دونوں بسطt پڑا گیا ہے دونوں قراتے ہیں وَمَنْ فَتْحَ جَعَلَا اِبْنَ اُمَّ اسِمُ وَاہِدًا کَا خَمْسَتْ عَشَرَ فَسَالَكَ قَوْلِكَ يَا خَمْسَتْ عَشَرَ اَقْبَلُو جنہ حضرات نے ابن امہ کو میم کو فتح دیا ہے انہوں نے اس کو ایک اسم بنایا ہے جیسے کہ خمست عشرہ جیسے آپ کہتے ہیں یَا خمست عشرہ اَقْبَلُو وَمَنْ قَسَلَ الْمِيمَ جَعَلَهُ مُضَافًا الَعْزَمِيرِ الْمُتَقَلَّمِ جنہ حضرات نے میم کو زیر دی ہے انہوں نے اس کو یَا اِمْتَقَلَّم کی زمیر کی طرف مضاف مانا ہے اور پھر ثم حضف یَا الْعْزَافَ پھر یَا اضافت کو انہوں نے حضر کر دیا لینہ مبنہ ندعہ اس لیے کہ ندعہ کا جو مبنہ اور بنیاد ہوتی ہے وہ حضر پہ ہوتی ہے وہ اب کل کسرہ اور کسرہ کو باقی رکھا فِي الْمِيمِ مِيمِ کے اندر لَتَطُلُّو الْعْزَافَ تاکہ یہ درعوت کرے اضافت پر اور یَا کے حضر پر جیسے آپ کہتے ہیں یَعْ عِبَادِ اور اس پر یہ وہ ابن سمعیفہ کی قرات بھی دلل کرتی ہے یَبْنَ اُمِّي یَبْنَ اُمِّي یہاں یا کو ساکتا بھی اس بات میں یا اور اصل اصل میں یا تھی تو اس کو ثابت رکھ کے بھی قرات ہے وَقَارَ الْكَسَائِ وَالْفَرَّ وَأَبُوْ عُبَیْد کہتے ہیں کہ یَبْنَ اُمِّ بِالْفَتْ تَقْدِیرُ یَبْنَ اُمَّا اس کے دی یَبْنَ اُمَّا اور بسری کہتے ہیں کہ یہ کول آزل کول خطا ہوں یہ کول خطا ہے لینن الْعَلِفَ خَفِیفَ لَا تُخْضَف عَلِوِ خَفِیفَ حَضَف نہیں کی جاتی ولیکن جَعَلَ الْإِسْمَئِنِ اسْمَ مُوَاخِدَ لیکن یہاں پر جائے ہو دو اسموں کو ایک قسم بنایا گیا ہے وَكَالَ اَخْفَشْ وَأَبُوْ حَافِمِ یَبْنَ اُمِّ بِالْكَسْرِ یہ ازاق کہتے ہیں کہ یہ بِالْكَسْرِ ہے جیسے آپ کہتے ہیں یَا غُلَامَ غُلَامِ یَا غُلَامَ غُلَامِ میرے غُلَام کے غُلَام اَكْبِل وَيَا لِغَتٌ شَعَذَتٌ وَالْكَرَاتُ بِهَا بَعِيدَ یہ لغت شَعَذِ اور اس سے اکرات بھی بڑی بہید ہے وَإِنَّمَا هَذَا فِي مَا يَكُونُ مُضَافًا إِلَيْكَ یہ سرکندر ہے کہ جب یہ تیری طرف یہ بات مضاف ہو فَأَمَّلْ مُضَاف إِلَى مُضَافٍ إِلَيْكَ فَالْوَجُعَنْ تَكُول بہرحال جب مضاف آپ کے مضاف کی طرف مضاف ہو تو پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں یَا غُلَامَ غُلَامِ یَا غُلَامَ غُلَامِ نہیں کہیں گے اور یَا يَبْنَ أَخِي وَجَوَّذُوا يَبْنَ أُمْ یعنی پھر آپ یا کو ذکر کریں گے اور انہیں یہ بھی جائز کر دیا یَبْنَ أُمْ یَبْنَ عَمِّ لِكَسْرَتْ يَا فِي الْكَلَامِ کرسرِ کلام کی وجہ سے وَقَالَ زُجَاجِ وَالنُخَاسِ وَلَاكِنْ لَهَا وَجِنُ حَسَنُ جَيِّدٍ اس میں بڑی اچھی وجہ بھی ہے یَبْنَ مَعَالْ أُمِّ وَمَعَالْ عَمِّ اسم وَاحِدَةْ ام اور عام کے ساتھ ابن کو ایک نام بنا دیا گیا بِمَنْزَدِ قَوْلِكْ یَا خَمْسَتْ آشِرَ اَقْبَلُو فَخَذَفَتْ لِيَاوْكَمَا غُزِبَتْ مِنْ یَا غُلَامِ اِنَّ الْكَوْمَ تِرِسِ کو ایسے جیسے یَا غُلَامِ مَجْتَ ذَلُونِ وَحَدُونِ ضَعِفَ مجھے انہیں ضعیف سمجھے اور مجھے انہیں ضعیف گردانہ ضلیل سمجھے کم تر سمجھے تَعْدُ قَارَبُ جَبْتُلُونَنِ بِنُونَيْنِ لِأنّ فِحِرَ مُسْتَقْبِل فِحِرَ مُسْتَقْبِلِ مُزَارَة ایک نون مُزَارَة کے دوسرے بھی کائیہ ہے فَحَجِزِ الرَّقَامِ مُسْتَقْبِلِ قُرْآنِ قُرْآنِ کے لئے انہیں ضغان یَتْقُلُونِ غیرِ قُرْآن میں ضغان بھی جائز ہے یہاں پر تو قرآن گئی ہے یا لحسی کو رکھیں گے فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْآَدَاءِ لَا تَصُرُّهُمْ تُشْمِتْ کا مانا درد لِهِمْنَوْكُ مُجْبِنَا حَسَانَا خُشْكَرْ وَالشَّمَا تَصُرُورُ بِمَا يُسِيبُ اَخَاكَ مِن مَنَا مِنَا مِنَا مَصَائِبِ فِي الدِّينِ وَالْدُنِيَا شماعتک یہ ہے کہ جو تیرے بھائی کو دین و دنیا کے مصیبتیں پہنچیں ان کے خوش ہونا وَيَمُحَرْوَ مَا مَنَعِيُّنَهَنَا یہ حرام ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے وصل حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احباق سے ایک حدیث ہے لَا تُوذِرِلْ شَمَا تَصَرُ بِعَخِيق اپنے بھائی کے غم میں خوشی ظاہر نہ کر فَيُعَافِ اللَّهُ وَيَبْتَلِكَ اللَّهُ سے تو بچا دے گا تجھے مبتلا ہے ازمائش کر دے گا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَمْ يَتَعْوَزَ مِنْهَا وَيَاكُولُ نبی پاکست سے جو تعووز مانگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي عُوذِ بِكَ مِنْ سُوءِ الْكَذَاءِ وَدَرْكِ الشِّقَاءِ وَشَمَاتَ فِالْأَعْذَاءِ اخرج البخاري بغيره وقال الشاعر اذا مدار جرى على أناس كَلَا كِلَهُ أَنَاخَ بِآخِرِينَ كَلَا كِلَهُ أَنَاخَ بِآخَرِينَ فَكُلِّ الشَّامِتِينَ بِنَا أَفِيكُ سَيَلْكَ الشَّامِتُونَ كَمَالَكِينَ یہ ہمارے غرم پر حسنے والے وہی مسئلت آئیں گے جو ہمیں پہنچی ہے وَكَرَامُ جَائِذُمْ أَلِكُ بِنُو دِينار تَشْمَتْ بِالنَّسَبِ فِي الطَّعِ وَفَتْحِ الْمِيمِ تَشْمَتْ الْعَذَاء بِالْرَفْ وَالْمَعْنَا لَا تَخْفَلْ بِمَا تَشْمَتُلْ مِنْ أَجَلِهِ میرے ساتھ ایسا کام نہیں کرو کہ جس کے ذریعے دشمن خوشوں اَيْلَا يَكُونَ ذَلَكَ مِّنْهُمْ لِفِعْلِ یہ ان کی طرح سے اس وجہ سے نہ ہو تَفَلُوا أَنتَ بِي جس فعل کو آپ میرے ساتھ کریں یعنی یہ شماعتت آپ کی وجہ سے نہ ہو اَن مُجَاہِذَنَا اَيْذَنَ تَشْمَتْ بِالْفَتْحِ فِيهِ مَا تَشْمَتْ ان سے بھی یہ کہ تَشْمَتْ تَوَرْمِعِمْ کے فتح کے ساتھ الْعَدَى بِالنَّصِبِ اور آدھا نصب کے ساتھ ہے قَالَ ابن الجنی الْمَعْنَا لَا تَشْمَتْ بِي أَنْتَ يَا رَبِّ الْعَدَى لَا تَشْمَتْ پھر یہ سی رہا ہوگا وَجَاہِذَا كَمَا كَالِ اللَّهُ يَسْتَعْذِيُ بِهِمْ یعنی وہی معاملہ لیکن کے ساتھ کرتا ہے جو وہ مضمینین کے ساتھ کرتے ہیں یا اسی طرح دوسری آیاتیں سم عادل المراد فَأَذْمَرَا فَیْلًا پھر مراد کے طرف لوٹے اور فعل کو مضمر رکھا نصب بالآدہ اس فعل مضمر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آدھا کو نصب جئے قَالَ وَلَا تُشْمِتْ بِيَا الْعَادَى وَكَالَ بُوْبَيْدْ وَحُقِيَةً وَحُمِيدْ وَلَا تَشْمِتْ بِكَسْرِ الْمِيمِ کَالَ نُخَازْ وَلَا وَجَى لِهَا ذِي الْقِرَا اس قرات بھی وجہ نہیں بنتی لأنه انکانا من شمیتا وجبا ان يقول تشمت وانکانا من اشمتا وجبا ان يقول تشمت اگر شمیتا ساتھ تشمتا ہونا چایے اور اشمتا ساتھ تشمت ہونا چایے یہ سشمت کی وجہ نہیں بنتی مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے انہیں مراد وہ لوگ لیے جنہوں نے بچوے کی پوجہ کی یعنی ان ظالموں کے ساتھ مجھے نہ ملائیے کہ لربي اغفر لی وَلَيْا خِي وَادْخِلْنَا فِي رَخْمَتِك وَانْتَ خِيْرُ رَخِمِينَ ارخم الرَّخِمِنِ یہ بات گزر چکی اپنے لئے اور اپنے باہی کے لئے جو مافی مانگی کہلو تعالى ان اللذین اتخذوا لجلسا یعنالهم غزب من ربهم الغزب من اللہ اللہ کی طرف جو غزب ان کے پہن چکا من ربهم سے العقوبة سزاء وَزِلَّةٌ فِي لَحَيَاتِ دُنْيَا لِعَنَّا اُمِرُوا بِقَتْلِ بَعْدِ 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 ایک دوسرے کے قتل کا حکم دیا گیا ہے ایک تم اس کو قتل کرو تم کو قتل کرو اپنے اپنے اشداروں کو قتل کرو وَكِلَةَ زِلَّةَ الْجِذِيَةَ زِلَّةَ سَمْرَا جِذِيَةَ ہے وَفِي بَعْدِ 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 لَنَا الْجِذِيَةَ لَمْ تُوخَذْ مِنُمُمْ ان سے جزیہ نہیں لیا گیا تھا وَإِنَّ مُقِذَتَ مِنْ ذُرُّیَاتِ جزیہت ان کی اولاد سے لیا گیا بات میں ثم اکیلَةَ اَذَا مِنْ تمامِ کلامِ موسیٰ علیہ السلام اخبار اللہ حضر و حضر آن بھی یہاں یہ موسیٰ السلام کے کلام میں سے کہ اللہ نے انہیں جائو اس کی خبر دیتی وَتَمَّ الْكَلَامِ ثُمَّ قَالَا جب بڑا قتل عظیم میں جاری ہوا جیسے کہ سور بکرہ میں بزر جواب اخبار اللہ انہم مات منہم کارتیرا فوا شہید ہیں جو ان میں کتل ہو گیا تو وہ شہید ہے وَمَن بَقِی حَئیًا فوا مغفور لہو اور جو بچ کیا ہے تو وہ مغفور ہے سامنے آمنے سے ہم نے کھڑی کیا جو جسو قتل کرتا ہے جو بچ کیا بچ کیا وَكِلَكَانَا ثَمَّ تَعِفَةٌ اُشْرِبُو فِي قُلُوبِ الْعَجْلِ وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے دلوں میں بچرے کی محبت گھول کے پلا دی گئی تھی یہ خوب اس کی محبت فَلَمْ يَتُوبُنَ تَعْبَةً نِقِی فَهُمُ الْمَانِيُونَ بِقَوْلِهِ اِنَّ الَّذِينَ تَخْضِ الْحِجْلَ اِنَّ الَّذِينَ تَخْضِ الْحِجْلَ سے وہی مراد لیا گئی ہیں قِلَ عَرَادَ مَمَّاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ رُجُوعِ مُوسَى مِنْ عَلْمِ کیا تھے نکاسے لوٹنے سے پہلے جو مر گئی وہ مراد لیا گئی ہیں وَقِلَ عَرَادَ اَوْلَادَ هُمْ یہ بھی کہ ان کی اولاد مراد لی گئی ہے وَهُوَ مَاجْرَا عَلَيْهِ قُرَيْزَ وَالْنَذِيرِ یہ جو قُرَيْزَ وَالْنَذِيرِ ہیں وہ مراد ہیں جو اس کے ساتھ کیا جو جھوٹ کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں